بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر روبرٹ ایک سنگ سے ہمارے بیورو چیپ محمد افضل ریمانی کی ریپورٹ کے مطابق وزیر حالہ پنجاب مریب نواز شریف کا کسان دوست ویجن کے مطابق زلے انتظام میں آمد سلسل متحرک ہے دیپیٹی کمیشنر محمد نائم سندو کی سربراہی میں محکمہ زراد خسانوں کاشتفاروں کو حکومت پنجاب کی جانب سے عدو روپے کی سبٹریڈی کے لیے رہنمائی کر رہی ہے اس حصلے میں زلے کی چاروں تحصیلوں میں اگاہی مہم کے کنوینشن جاری ہیں دیپیٹی کمیشنر محمد نائم سندو نیٹ اوبر تیک سنگ اور تحصیل گوجرہ کے کنوینشن میں بطور مہمانے فسوسی شکرت کی تقریب میں اسسٹن کمیشنر علی سمیر اسسٹن کمیشنر گوجرہ نومان علی ڈوگر ڈیپیٹی ڈیریکٹر زراد ڈاکٹر نوشیر خان سمیر کنوینشن میں نمبردار اور کسانوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی شرکہ کنوینشن کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریب نواز کے طرف سے ایران پیدا کسان پر آگاہ کیا گیا اس موقع پر ڈیپیٹی کمیشنر محمد نائم سندو نے کہا حکومت پنجاب زرعی پیداوار میں اضافہ کیلے کسانوں کو سمولیات کی فرامل کو بنیادی آم میں دے رہی ہے صبح حکومت زراد کی ترقی بچوانسٹ ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر رہی ہے کسان کارڈ کی اجراع سے چھوٹے کسانوں کو کرزوں کا حصول ممکن ہوگا جیپیٹی کمیشنر محمد نائم سندو نے کہا حکومت پنجاب کسانوں کو میاری بیج اور خواب کی دستیابی تینی بنا رہی ہے زیادہ سے زیادہ چھوٹے کسان کارڈ کسان کارڈ سے فائدہ اٹھائیں کسان کارڈ کے لیے ریجسٹریشن کروائیں گرین کریکٹرز کی گرین ڈیوگلز کی شمسی دوانائی پر منتقلی جدیر ذری مشینری اور علاق خوراجات کی اصلاح اور خستگی کیسے حولیہ سے فائدہ اٹھائیں کسان کارڈ کے ریجسٹریشن کے آخری تاریخ پندرہ درست ہے وہ تمام کسان کارڈ ایک تار ساڑھے بارہ ایکر زمین کے مالکان ہو اور ان کی زمین آرازی ریک اور سینٹر میں ریجسٹریشن کے سان کارڈ حاصل کرسکتے ہیں مزید خبروں اور اپلیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستنید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا